جنرل دیال نو ہزار سینک اور ایک بڑے سینیدگاری جنرل کو مارنے کا یہ دعویٰ کیا یہ مائنڈ گیم ہے یا کچھ اور دیکھئے جو نو ہزار سینکوں کی بات ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سید بلکل کلئر کٹ ایک مائنڈ گیم ہے کیونکہ اب تک ایسے گھماشا نیوت دیکھنے کو نہیں ملے جاگ دونوں سے نہ بھیڑی ہو جاں ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ دکھی ہو کہیں سے تو تصویریں آئیں ایسی چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی آئیں لیکن اس طرح کی نئی تصویریں آئی ہیں تو جب ایسی تصویریں نہیں آتی جاں ہینڈ ٹو ہینڈ ہاؤس ٹو ہاؤس جیسے ہمارے انفنٹری کے کئی سینیر جنرلز ایکسپرٹ جو ہے اربن وارفیر کے اور جو بلڈ اپ ایریا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے حساب سے اس میں کافی کیجولٹیز ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں یہ دنیا کہتی ہے تو اس طرح کی لڑائی دیکھنے کو نہیں ملی ہے بربادی دیکھنے کو ملی ہے کہیں ریجسٹنس سے وہاں گولہ باری ہوئی ہے کہیں ریجسٹنس سے وہاں میزائل سے سٹرائکس ہوئی ہیں وہ ایک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں جو کل فگر تھی رشن اس کی کئی نہ کئی کیونکہ اتنی بڑی آپ آئے ہیں پندرہ شہروں کو ایڈریس کر رہے ہیں ایڈوانس کر رہے ہیں آپ کی مٹویڑے ہو رہی ہیں تو ایسے میں ہزار بارہ سو تک رشن سینک کا نقصان ہونا سبھاوک ہے اور جہاں تک یہ جنرل انڈری کی بات ہے دیکھیں جیسی انہوں نے ڈریس پہنی ہے وہ ان کے جو ہیلی بان فورسز ہیں ان کے جنرل لگتے ہیں اور دونوں طرف سے یہ بات ہے ایک تو کی بھائی اتنے سینئر آفیسرز اگر مارے گئے ہیں تو کیا کئی ہیلی بان فورسز کا سپیشلائز فورسز کا کوئی ہیڈکوارٹر تھا یا ان کا اندیشہ تھا یا وہ کسی گاڑی میں کافلے مارے تھے اندیشہ تھا ان کا ایمبوش ہوا ہے جنرل دیال سوری سر آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں کیونکہ سیدھے کیو میں راجیش بیوار ہمارے سب بہت دوتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے راجیش خبر آ رہی ہے کہ ایک سینئر سینئی ادھکاری جنرل انڈری وہ مارے گئے ہیں اور اس کے علاوہ نو ہزار سینئی کوں کو مارنے کا دعوی بھی یوکرین کی طرف سے ہو رہا ہے کیا خبریں مل رہی ہیں آپ کو راجیش دیکھئے میں جنرل انڈری کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو نو ہزار سینئی کوں کے مارنے کا دعوی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایگزیزیٹیڈ لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اس کو زیادہ کر کے بڑھا ہے جا رہا ہے کسی طرح رشن فوج کا منبل توڑنے کے لیے یا کسی طرح کا جو سائکلوجیکل آپ چل رہے ہیں یہ اس کا ایک حصہ لگتا ہے میں آپ کو ایک انفرمیشن دے جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت میں ابھی بہت ہی یہاں کی پرستر چرچ ہے سانتر صوفیہ کی ایک ہزار سال پرانی چرچ اس کے باہر کھڑا ہوں اس کی میں آپ کو امپورٹنز بتا دوں بتائی راجیش یا یا سن با رہے ہیں can you hear me yes yes we can hear you can you hear me please go on carry on because i hear your technical people also speaking at the same time we are sorry for that can you hear me now yes yes clearly okay so i was telling you میں کو بتا رہا تھا کہ میں اس وقت سانتر صوفیہ کے باہر کھڑا ہوں یہ ایک ہزار سال پرانی چرچ ہے اور یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں گنی جاتی ہے اس کی مہتہ یہ ہے کہ جو کیو روس ہے جو روسی سمراجی شروع ہوا تھا جس کا موسکو بھی ایک حصہ تھا وہ یہیں سے شروع ہوا تھا اور یہ رشن ارثوڈاکسکی سب سے پرانی اور یکرین میں سب سے امپورٹن چرچ ہے اور یہ مانا یکرینین یہ مانتے ہیں کہ اس چرچ پہ روسی کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے اور اگر کوئی یہاں آ جاتا ہے تو وہ سیف ہوگا کیونکہ نہ تو اس پہ روسی حملہ کریں گے نہ کسی پرکار کے کوئی بمباری کریں گے اب پلیز اپنے سوال پوچھئے بلکل ٹھیک ہے اور اس وقت وہاں کی استثیب راجش کیا ہے کس طرح سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں کیف کے علاوہ جہاں آپ ہیں اس کے علاوہ بھی آپ پوری انفرمیشن گیدر کر رہے ہیں جہاں جہاں لڑائیاں چل رہی ہیں اٹاکس ہو رہے ہیں مسائلز داگی جاری ہیں پوری بات راجش دیکھیں اس وقت لڑائی پورے سونگ کے ہیں پورے جبست لڑائی چل رہی ہیں ساؤت سے لے کے نورت تک پوری یکرین میں کریمیا کے نورت میں اس سے اوپر دو تین شہر ہے اوڈیسا میں کھرسون پہ اور دونباس کا ایریا ہے اور اس سے اوپر تک پورے علاقے میں جبست لڑائی چل رہی ہے اور کافی کیجولٹیز ہو رہی ہیں سیویلینز کی بھی جو خبر آ رہی ہے اور جو بار بار یکرین میڈیا بہت بڑھ چٹ کر دکھا رہا ہے یہ سچا ہی ہے سیویلینز کی کیجولٹی ہو رہی ہیں لیکن روسی فورس لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اور جو میری لیٹس خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو زبروزیا کا شہر ہے ایک بہت ہی سٹیٹیجک لوکیشن ہے کیونکہ وہاں پر نپنو ندی کے اوپر بہت 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 باندھ ہے اور ہماری جو ملٹری سپیشلس بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ باندھ کی اہمیت لڑائی میں ایجسٹرٹی ٹارگٹ کتنی بڑی ہوتی ہے تو رشن فوج جو ہے اس وقت اسے کافی قریب ہے اور خرسن سہر کے اوپر پچھلے چوبیس گھنٹے سے بھاری بمباری ہو رہی ہے خرسن سوری زبروزیا اور اس کے اوپر جو ہے رشن آرمی لگاتار آگے بڑھ رہی ہے وہ شہر بھی کبھی بگے سکتا ہے اور اس کے گرنے کے بعد جو رشن آرمی کی ٹیکٹکس ہوگی وہ پوری نپرو ندی کے ساتھ ساتھ ایک فرنٹ بن جائے گا نپرو کے پوروں کا پورا علاقہ رشن فوج کے کمزے میں آ جائے گا اور نپرو ایک ڈیوائیڈنگ لائن بن جائے گی راجیش ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہے ہمارے ساتھ تین جنرلز اس وقت تھے اور وہ تینوں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تینوں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے جنرل دعا جنرل دعا روس ہمیں لگاتار یہ کہہ رہا ہے سر کہ ہم باتشیت کرنے کے لئے تیار ہیں ابھی ودیش مندرے کا پھر سے بیان آ گیا کہ ہم باتشیت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم سینے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے کیسے پوسیبل ہو پائے گا سر اور اگر راجیش سے بھی آپ کچھ پوچھنا چاہیں سر تو آپ پوچھ سکتے ہیں دیکھیں سائید سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تو لازمی ہے کیونکہ یہ ان کی ایک بہت بڑی شرط تھی یوکرین کو ڈی میلٹرائز کرنا جب ڈی میلٹرائز کہتے ہیں تو اس کا مطلب سینکوں کو مارنا نہیں ہے اس کا مطلب ان کی سینک کیپیبلیٹی ختم کرنا تو سب سے بڑی چیز ہے ان کے جو ہتھیار ہیں اسلاح ہے اس کو نشٹ کرنا جیسے ان کی ابھی ڈیمانڈ آئی ہے یہ ایک ڈیمانڈ ہے جس پہ باتچیت میری سمجھ سے اٹکے گی اور جیسے کی ابھی راجیش نے بتایا پندرہ شہروں میں اٹیک ہو رہا ہے ایک پختہ طور پہ خرسون جو ہے پختہ طور پہ روس کے قبضے میں چلا گیا ہے باقی سب جگہوں پہ کچھ حد تک ریزیسٹنس ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ ید جاری ہے خارکیب میں بھی ابھی تک ید چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اب ریشن فورسز سب طرف سے مل کر ایڈوانس کریں گی اور وہ ان کا مین اوبجیکٹیو آخری اوبجیکٹیو جو ہے وہ ہے کیئیو وہ پاور سینٹر ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کب وہ اس حالت میں آئیں گے اب پچھلے آٹھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کب وہ اس حالت میں پہنچیں گے جس کی وہ آگے اٹیک اسالٹ لانچ کر سکیں انفرمیشن وارکہ ہے